ایسے رفع یدین کرنے کے بارے میں حکم ہے نا بیسے ہی باب بابو رفع یدین رفع یدین کرنے کا باب تلے حدیث آرگیا اب یہ ہے بابو تر کے رفع یدین رفع یدین چھوڑنے کی حدیث ہیں اچھا اور مزیدی دالتوان دسان رفع یدین چھٹڑن آلیاں حدیث آرگیاں اچھا یہ سوالی ہے ہی دا سی کتنی مرتبہ کیا جوابے میں ابتدام حضور کرتے تھے باب میں حضور نے روک دیا نماز جب شروع کرتے تھے تو حضور ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے اس کے بعد دوبارہ پوری نماز میں اچھا بلکہ مسلم شریف دے ویچ حدیث جب روک دیا گیا تو کچھ ایسے احباب بھی آئے جن کو نہیں پتا انہوں نے آکا رفع یدین شروع کر دیا تو نبی پاکل اسلام نے فرمایا کیا ہے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں بار بار اپنا ہاتھ ہلاتے ہو حضور اس وقت جلال میں تھے آپ نے فرمایا شرار کی گھوڑے کی طرح جیسے وہ بار بار پوچھڑ ہلا اُدھا رہے گا تو سبھی اپنے ہاتھ ہلا اُدھا رہے دے ہو تو انہوں نے روک جو دتا ہے کھلو رہا ہو رکو جرہ سبر کو رو بولا دھکا بکی نے کرنے کا عرم سی لینے کا کیا حضور غوثی آدم عبدالقادر جیلانی کدسہ سر رہو نورانی میرے شیخ میرے دل دے بادشاہ رفع یدین کیا یا نہیں دلیل بھی ارشاد فرمائیں کیا ہے حضور غوثی عنہ یہ حضور غوثی给我 اور آپ کرتے تھے کیا ہے حضور غوثی عنہ یہ فرس کیا سی ہے اور آپ کرتے تھے اس پارٹیکی میٹنگ سمجھ کے فرس اور آپ کرتے تھے آئے اوہ دار تلے آئے اوہ دار تلے یہ دیکھئے یہ سفہ نمبر انیس ہے میرے پاس نماز کا طریقہ نماز میں ہاتھ کیسے باندھ رہے ہیں وہ سے پاس سرکار عزی جلالہ فرماتے ہیں جب نماز میں ہاتھ باندھ رہے ہیں تو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا ہے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے اب ناف کے نیچے رکھنے والا جو طریقہ ہے یہ بخاری مسلم نے لکھایا اور کتاب میں لکھا ہوا یہ تو سنی عبدالعوت کی حدیث ہے اور غصفہ سرکار رحمت اللہ علیہ وسلم یہ اس لیے لکھا ہے کہ غصفہ سرکار رضی اللہ عنہ فقی و سالمی امام احمد بن رحمل کے مقلط ہے اور امام احمد بن رحمل کا موقع بھی یہی ہے کہ نماز میں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھا جائے گا جو غصفہ پاک نے نماز کا طریقہ لکھا ہے وہ فقہ حملی کے مطابق آپ نے نماز کا طریقہ غنیط طالبین میں لکھا ہے تو چونکہ وہ فقہ میں امام احمد بن رحمل کے مقلط اور پیروکار تھے صحیح بخاری میں ایک حدیث پاک ہے کہ رفعہ دین ثابت ہے کیا کبھی رفعہ دین کرنا چاہئے صحیح بخاری میں حدیث ہے رفعہ دین لکھا ہوئے میں مانتا ہوں کون کہتے نہیں مانتا ہم سارے مانتے لکھا ہوئے لیکن بات پوری کرے نا یہ بھی لکھا ہوئے کہ حضور ہمیشہ کرتے تھے یہ تو حضور کے پر ماضی کی زندگی کا واقعہ لکھا ہوئے صحیح بخاری میں جو حدیث ہے اسکراوی عبداللہ بن عمر ہے یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت مسند ابی عوانہ میں ہے کہ مکہ میں کرتے تھے مدینہ میں چھوڑ دیا تھا یہی صحابی ہے مسند ابی عوانہ میں یہی صحابی ہے تو اس صحابی کی مکہ زندگی کے بات فلمہ حاجرہ الی المدینہ یہ لفظ ہے تو عبداللہ بن عمر وہی صحابی بخاری میں بتا رہا ہے پرانی بات وہ آپ نے لے لی ہے بعد کی بات وہ حدیث پاک میں بتا رہا ہے وہ آپ نے چھوڑ دی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خوش ہوں گے کھیریت سے ہوں گے اور اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے اور دوستو آج کی ویڈیو کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے شیخ عبدالقادر جلانی کی نماز کا طریقہ کیا ہے تو آپ جان پائیں گے کہ آج کل جو بریلوی اہل سنت اور ہنفی اپنے آپ کو جو کلواتے ہیں چاہے وہ دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں تو وہ شیخ عبدالقادر جلانی کی بتائی ہوئی نماز نہیں پڑتے تو آپ لوگوں تک یہ پیغام میں شیئر کر رہا ہوں وہ فکر سے آپ سنیں اور مکمل بات سن کر سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ جو لوگ سنتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں ان کے لیے پھر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے تو آج کا پیغام مکمل سننے کے لیے شروع کرتے ہیں یہ تو طالبین کی کتاب ہے بریلوی دیوبندی اہل حدیث چھاپ رہے ہیں اور خصوصاً بریلوی مقبہ فکر میں قادری سلسلے میں ان کو ایک اہمیت دی جاتی ہے اور بریلویوں کے مسجد میں گیروی شریف بھی پکا کے کھائی جاتی ہے اللہ کے نام کی ہوتی ہے ان کے سال سواب کے لیے اس کے پر بیعث ہو سکتی ہے لیکن اس کو مسکپ کرتا ہوں اس ٹاپک کو بلکہ کسی ایک گیروی کے اوپر وہ دیکھ کے ساتھ ان کی کتاب کھول کے نماز کا طریقہ بھی بتا دیا جائے نا کہ یہ جس کی ہم نام کے اوپر گیروی پکا پکا کے کھا رہے ہیں اتنے سالوں سے وہ نماز اس طریقے پہ نہیں پڑتے تھے جس طریقے پہ یہاں پہ گیروی کھانے والے پڑھے ہیں کیونکہ یہ جو گیروی کھانے والے ہیں ان کو زیادہ بہتر پتا ہے نماز کا طریقہ ہے شیخ عبدالقادہ جلانی سے کیونکہ جب ہم آپ کو وہ طریقہ بتائیں گے وہ تو آپ میں ہی کرنے کے لیے تیار ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ شیخ عبدالقادہ جلانی کو نماز کا طریقہ نہیں آتا تھا آپ کو وہ طریقہ زیادہ بہتر آتا ہے تو یہ بھی کو کہنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے انہوں نے ٹوٹکے بنائے اوہ جی حملی تھے پوری اس کتاب میں کہا انہوں نے لکھا ہے میں حملی ہوں آپ کے کلیم کر لینے سے حملی ہو جائیں گے وہ کہیں انہوں نے تقلید کے اوپر چپٹر باندھا ہے کہ تقلید ضروری ہے ورنہ تو آپ کے بزرگ بابے کتاب لکھتے ہیں تو پہلے تقلید لکھتے ہیں پوری غنیت و طالبین کے اندر کوئی مجھے تقلید کا چپٹر دکھائے ان تو لکھے اہلِ سنت اصل میں اہلِ حدیث ہیں جو اہلِ سنت ہیں اوہ اسی لیے اہلِ حدیث کہتے ہیں وہ تو مارے بزرگ تھے یہ کہتے ہیں نہیں تو آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ شیخ عبدالقادر جلانی نے ہر طرح سے یہی ثابت کیا ہے کہ نماز کا جو طریقہ ہے وہ رفل یتین سے ہے اس کے علاوہ جو نماز ہے وہ کہیں سے ثابت نہیں ہے تو آپ پیغام بھی مکمل سنیں نام ہے سوکارڈ وابی ہوں جو کتاب سنن کی بات کرے اس کو گالی دے دیتے ہیں اپنے زوم میں وابی اور باپی بھی نہیں بابوں کا ماننے والا بابوں کا دفاع کرنے والا بھی نہیں میں ہوں مسلم علمی کتاب نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب تو شیخ عبدالقادر جلانی کی یہ کتاب کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ سوالیں انہوں نے رکھا میں نے یہ پہلی کتاب ان کے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے غنیت و تالویم بریلویوں کی چھپیوی ایچ ڈی کیمرے میں درہا دکھائیں جی ان کو قادری رزوی کتب خان شیخ عبدالقادر جلانی کی بھی نسبت ہے اور حمضہ بریلوی صاحب کی بھی نسبت ہے اس کتب خانے کو قادری رزوی قادری کہتے ہیں عبدالقادر جلانی کی بھی اور رزوی امام حمضہ بریلوی صاحب کی بھی ان کا نام رزا تھا رزوی اس کی بھی قادری رزوی کتب خانہ اسے یہ چھپی ہے غنیت و تالویم اس میں میں نے نوٹس بنائے ہیں میں شروع کے پیج میں کہ یہ ایک اور باتیں بھی میں سکیپ کرتا ہوں اس کے اوپر پیج نمبر 40 پہ شروع میں ہی جہاں زکاة کا چپٹر شروع ہو رہا ہے اس سے جس پہلے نماز کا چپٹر ختم ہو رہا ہے اس میں نماز کا طریقہ انہوں نے لکھا ہوا ہے رف الیدین کے ساتھ نماز شروع کرتے وقت بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا رکو میں جاتے وقت بھی اور رکو سے اٹھتے وقت بھی انہوں نے لکھا ہے دونوں ہاتھوں کو آپ نے کندوں تک اٹھانا ہے ہتے لیے کندوں کے مقابل انگلیاں اور انگوٹے کان کی لوگ کے برابر آ رہے ہیں تو یہ اس کے اپنے طریقہ لکھا ہے تو میری خواہش ہے کہ برلوی حضرات غنیت و طالبین یہ دکھائیں پبلک کو اور بتائیں کہ شیخ مطل قاتل جنانی پوری زندگی ان کو نہیں پتا چلا نماز کا طریقہ وہ بچارے بخاری مسلم سے ہی نماز کا طریقہ لکھتے رہ گئے اور ہمارے بزرگ اللہ طریقہ ان کو پتا ہی نہیں چلا تو پھر آپ کو پبلک بتائیں گے کہ آپ کو نہیں پتا چلا ان کو نماز کا طریقہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نماز کا طریقہ وہ لکھا ہے تو اس کو بھی فالو کرنے ہی کوش کریں اچھا میں ایک اور بات دوں آج کل ایک بڑا فتنہ اٹھا ہے جب یہ چیزیں ہم نے آئی لائٹ کرنے شروع کی اس میں شیخ مطل قاتل جنانی رحمت اللہ علیہ نے جو دوست کی فرقے لکھے ہیں ان میں حنفیا کو بھی لکھتی ہے اب یہاں سارے انفی ہیں جنہوں نے شیخ مطل قاتل جنانی کو اپنے کندے پہ اٹھایا وہ کہنے وہ انفی عورت ہے یہ انفی عورت ہے پھر کسی نے کہا یہ ہو سکتا ہے کسی نے ان کی کتاب میں داخل کر دیا پھر ایک تیسرا طبقہ انہوں نے کہا یہ ان کی کتاب ہی نہیں تو ہم پھر کہتے ہیں اگر شیخ مطل قاتل جنانی رحمت اللہ علیہ کی کو کتاب نہیں ہے تو بھی ان اس پرسنیلٹی کو بھی آپ چھوڑ دیں کیونکہ کتاب ہی تعرف ہوتی ہے نا پھر سنیلٹی یہ کتاب ہنے کی ہے تواتر کے ساتھ علماء علیہ السنت نے یہ ان کی کتاب لکھی ہے ابن عجر اسکلانی جنہوں نے فضل باری سی بخاری کی شرح لکھی ہے المتوفہ ایٹ فیفٹی ٹو ہجری انہوں نے لکھا ہے گنیت و تالبین شیخ مطل قاتل جنانی کی کتاب ہے امام ابن تیمیہ المتوفہ سیمن ٹونٹی ایٹ ہجری انہوں نے اس کو شیخ مطل قاتل جنانی کی کتاب لکھیا ابن عجر مکی صوفی اس نے شیخ مطل قاتل جنانی کی کتاب لکھیا امام زہ بھی نے شیخ مطل قاتل جنانی کی کتاب جو ا épisode تالبین کو دکلیر کیا یعنی بڑے بڑے آئین مائل سنت اس کتاب کو خود اعام عذر برلوی صاحب نے بھی اس کو شیخ مطل قاتل جنانی کی کتاب لکھیا اب برلوی جان نہیں چھوڑوا سکتے اور ایک بند ہے صرف حنفیوں میں شاہ عبداللہ محدد سے دیلوی انہوں نے کہا کہ یہ عبدالقادر جنانی کی طرف منصوب ہے ان کی کتاب نہیں ہے لیکن خود آلہ حضرت امام عزب ریلوی صاحب نے فتاوہ رزویہ میں شیخ عبدالحق محدد سے دیلوی کا رد کیا ہے کہ ان کی بات پھینک دی جائے یہ کتابوں نہیں کیا ایک عبداللہ محدد سے دیلوی کھڑا ہوا ہے باقی سارے ان کے بڑے بزرگ بابیں اور کسی طرح میں ہم بھی جن کو رسپیکٹ دیتے ہیں وہ سب متفق ہیں کہ غنیتو طالبین شیخ عبدالقادر جنانی کی کتاب ہے میں سارے راستے ان کے چور دنوازے بند کر رہا ہوں یہ نہ وہ کل کو کلیپ چڑھے گیرمی والے پیر کی نماز کا طریقہ تو یہ کہیں یہ تو کتاب ہی ان کی نہیں ہے اے نہیں یہ تھی چھاپ رہے کیوں ہوں پیسے کمارے ہستے یہ ریاض قادری صاحب بھی اس کتاب کے والے دیتے ہیں ڈاکٹر طالب قادری صاحب بھی والے دیتے ہیں تو یہ کمائی کا ذریعہ ہے یہ کتاب یہ میں نے تو نہیں گھر چھاپی بریل بھی بھی چھاپ رہے ہیں دیوبندی بھی ایلیدیس بھی سارے چھاپ رہے ہیں تو آپ اس میں جو کچھ لکھے اس کو فالو بھی تو کرنے کی کوشش کریں اور وہ ہی فالو کریں جو کتاب سنت کے مطابق ہے تو غنیتو طالبین پڑھیں جی نماز کا طریقہ گیریوالے کی نماز کا طریقہ بتا چل دے گا تو پھر آپ کو بدینے والی سرکار کے نماز کا طریقہ بھی چلیں ہمارے کہنے پہ نہیں ہاتھو دوستو آپ نے ویڈیو کا پیغام مکمل سن لیا جس میں آپ کو یہ بات سمجھ آگئی ہوگی کہ شیخ عبدالقادر جلانی کو ماننے والے ان کے طریقے پر نماز نہیں پڑھتے جو انہوں نے اپنے کتاب میں لکھی ہوئی ہے تو ویڈیو بنانے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ شیخ عبدالقادر جلانی کے ماننے والے انہی کے طریقے پر نماز پڑھیں جیسے انہوں نے کتاب میں لکھائے ملتے ہیں کسی اگرے پیغام میں تب تک کے لیے اللہ حافظ